بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول حضرات اور آن لائن حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین یہاں سے انشاءاللہ سبق پڑھیں گے البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گواہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہے والیمین اور قسم کھانا یہ مدعا علیہ کے ذمہ ہے بینا کہتے ہیں گواہ کو یمین کہتے ہیں قسم کو مدعی اور مدعا علیہ یہ لاحات بھی سمجھ لیں مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا مدعا علیہ ہی اسے کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جائے دیکھیں معاملہ ہوتا ہے نا کوئی لڑائی جگڑا آ گیا کوئی معاملہ آ گیا اس میں ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی اس کے ذمہ میری چیز لازم ہے سمجھ میں آ رہی ہے میرے اتنے پیسے اس کے ذمہ لازم ہے فلاں چیز فلاں چیز جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہلائے گا مدعی جس پر دعویٰ کر رہا ہے وہ کہلائے گا مدعا علیہ سمجھ رہے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ ایک اصول اور قائدہ بھی ہے البینات علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ والیمین علی من ان کر خیر فرما ہے کہ بینا یعنی گواہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ لازم ہے اور قسم کھانا یہ مدعا علیہ کے ذمہ لازم ہے ایک شخص نے کسی کے متعلق دعویٰ کیا کہ میری فلاں چیز اس پر لازم ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ بھی آپ گواہ پیش کر لیں آپ دو گواہ پیش کر لیں اس معاملے پر اس نے دو گواہ پیش کر دیا معاملے ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکا گواہ پیش کرنے میں ناکام رہا تو پھر کہا جائے گا مدعا علیہ سے جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ قسم کھائیں یعنی آپ قسم کھائیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول لے تو اس صورت کے اندر جب یہ قسم کھا لے گا مدعا علیہ یہ گواہ پیش نہیں کر سکا مدعی اور مدعا علیہ نے قسم کھا لی تو اس صورت کے اندر پھر معاملہ ختم کر دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں تو فرمائیں البینت علی المدعی گواہ لانا گواہ کا پیش کرنے مدعی پر لازم ہے اور قسم کھانا یہ مدعا علیہ پر لازم ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے کیا مطلب میں سمجھا آپ کے سوال نہیں سمجھا آپ نے گواہ پیش کیے وہ قسم کھائے گا جھوٹے کا ہوگا یعنی عند اللہ آپ کہہ رہے ہیں جو جھوٹا ہوگا تو ظاہری بات ہے جھوٹی قسم اگر وہ کھائے گا تو پھر وہ مجرم ہے اگر وہ سچی قسم کھا رہا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس صورت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سچے کا تو ظاہری بات ہے عند اللہ بھی وہ مجرم نہیں ہے نا آگے دیکھ لیں دوسری روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآت المؤمنے والمؤمن واخل مؤمنے یقف عنہ ضیعتہ ویحوتہ من ورائی ترجمہ سنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المؤمن مرآت المؤمنے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینے کی imanind ہے والمؤمن اخو المؤمن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے دینی بھائی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے ترجمہ سمجھے پھر سے سنیں آپ علیہ السلام نے فرما ہے ایک ایمان والے دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے ایک ایمان والے کے لئے آئینے کی معنی دیں مرآت کہتے ہیں آئینے کو جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں نا شیشہ آئینہ مرآت کہتے ہیں آئینے کو فرمایا ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کے لئے آئینے کی معنی ہوا کرتا ہے اور ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کا بھائی ہے بھائی کی طرح ہوتا ہے اور کیا صفات ہونی چاہیے یہ اپنے اس مسلمان بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں اس حدیث میں پہلے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینے کی مانندے کیوں یہ تشبیدی آئینے کی مانندے بات سمجھ میں آئی مومن کو مومن کے لئے آئینہ قرار دیا جس طرح آئینے میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو چہرے میں اگر کوئی خرابی عیب ہوتا ہے یہ انسان اس کو دور کر دیتا ہے اب یہ سمجھے کہ مومن کو آئینہ کیوں قرار دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی کہ مومن کو مومن کے لئے آئینے کی مانند کیوں قرار دیا وجوہات سمجھ لیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آئینے کی مانند اس لیے ہے کہ جس طرح انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنا ظاہر درست کر لیتا ہے ایک صاحب ایمان کو اتنا نیک اور متقی ہونا چاہیے کہ دوسرا صاحب ایمان اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس طرح بنا لے وہ اپنی بھی اصلاح کر لے وہ اس کے تقوی کو اس کی دیانت کو اس کے اعمال کو اس کے کردار کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس طرح کیا کر لے سوار لے اور اس طرح بنا لے یہ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے درست کر لیتا ہے تو یہ صاحب ایمان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس طرح بنا لے اور اس کے اندر جو کمزوریاں کوتائیاں ہیں اس کو دور کر لے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طریقے سے تشبیح دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ عیب صرف اس کو بتاتا ہے جو اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہر ایک کو نہیں بتاتا دوسروں کو نہیں بتاتا بھئی آپ آئینے میں چہرہ دیکھیں گے آپ کو بتائے گا نا یا باقی سب کوئی بتائے گا کہ بھی ان کے چہرے میں یہ عیب تھا نہیں بتائے گا صاحب ایمان بھی دوسروں کی اصلاح کرتا ہے لیکن صرف اس کے عیب اسی کو بتاتا ہے غیر متعلقہ کسی کو نہیں بتاتا پھرتا سمجھ میں آ رہی ہے کہ صاحب ایمان وہ جس کے میں اندر کمزوری دیکھے گا عیب دیکھے گا وہ اس کو خاموشی کے ساتھ سمجھائے گا صرف اس کو بتائے گا پھئی آپ کے اندر یہ کمزوری عیب ہے آپ اس کو درست کر لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا عیب میں اس کو بھی بتا رہا ہوں اس کو بھی بتا رہا ہوں اس کو بھی بتا رہا ہوں ہر ایک کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں کرے گا آئینے میں یہ صفت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح آئینے کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ جو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا تو وہ جو ہے اس کی خوبیہ بھی بتائے گا عیب بھی بتائے گا دونوں چیزیں بتائے گا یہ تو نہیں ہے صرف عیب بتائے گا چہرے میں خوبصورتی ہے صفات ہے وہ بھی نظر آئے گی چہرے میں عیب ہے وہ بھی نظر آئے گا اسی طرح ایک صاحب ایمان اگر کسی میں کوئی اچھی صفات دیکھ لے اس کی بھی جو ہے حوصلہ افضائی کرے گا اور غلط صفات دیکھ لے تو اس کی اصلاح کرے گا بات سمجھ میں آرہی یہ نہیں ہے کہ صرف کمی ہی نکالنی ہے صرف نکتچینی ہی کرنی ہے بلکہ اچھے صفات کی حوصلہ افضائی کرنی ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے ماشاءاللہ یہ صفت آپ کے اندر بہت اچھی ہے ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے عمال کی یہ کمزوری بھی ہے اس کی آپ اصلاح کر لیں آئینہ دونوں چیزیں بتاتا ہے اچھائی ہو وہ بھی بتائے گا برائی ہو وہ بھی بتائے گا اسی طرح ایک صاحب ایمان دوسرے کو اس کی اچھائیوں سے بھی متعلی کرتا ہے اور اس کی برائیوں سے بھی متعلی کرتا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی اسی طرح آئینے کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے جس قدر عیب ہوگا اسی قدر عیب بتائے گا نہ اس سے بڑا چڑھا کر بتائے گا نہ اس سے گھٹا کر بتائے گا ایسا ہے یا نہیں ہے آپ چہرہ آئینے میں دیکھیں گے یہاں پہ دبا لگا ہوا ہے وہ اتنا ہی دبا بتائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا کر کے دکھائے گا یا اس کو معمولی کر کے دکھائے گا جتنا ہوگا اتنا ہی عیب بتائے گا نہ اس سے بڑا کر مبالغیں کے ساتھ اور نہ اس سے گھٹا کر کچھ چھپائے گا ایک صاحب ایمان کسی کے اندر کوئی کمزوری عیب دیکھ لیں جس قدر عیب ہوں گا اسی قدر عیب کی اطلاع دے گا اس کے اصلاح کی کوشش کرے گا اپنی طرف سے نہ عیوب بڑا چڑھا کر اس میں پیش کرے گا اور نہ کوئی عیب چھپانے کی کوشش کرے گا جو ہوگا اسی کا بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ کمزوری آپ اس کو درست کر لیں یہ نہیں ہے کہ عیب ایک ہے میں اپنی طرف سے دس اور بتا رہا ہوں یا جو کچھ چھپا دیئے کچھ بتا دیئے ایسا نہیں ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طریقے سے آئینے کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے شاید میں نے یہ بیان کی صفت یا نہیں کہ جو چہرہ دیکھتا ہے صرف اس کو بتاتا ہے یہ میں نے بتا دیا صرف اس کو بتائیں گا اس کے علاوہ نہیں بتائے گا اسی طرح آئینے کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ صرف عیب بتاتا ہے کیا کرے گا عیب بتائے گا کوئی نکتچینی نہیں کرے گا حوصل شکنی نہیں کرے گا دلازاری نہیں کرے گا تانو تشنیہ نہیں کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جو کمزوری ہے خرابی ہے کوئی عیب موجود ہے بس وہ بتا دے گا خاموشی سے اسی طرح صاحب ایمان اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمزوری عیب دیکھے اس کمزوری کی نشاندہی کر لے نہ جو ہے تنقید کرے نہ عیب جوئی کرے نہ تنز کرے نہ تانا دے آئینے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے صرف عیب بتاتا ہے تانے نہیں دیتا تنز نہیں کرتا بات سمجھ میں آ رہے اسی طرح ایک صاحب ایمان کو اس طرح صفات کا حامل ہونا چاہیے کچھ بات سمجھ میں آئی اسی طرح جس طرح آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے تو ایک صاحب ایمان کو خود اس طرح اتنا صاف ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو سوارنے والے بن جائے اگر میرے اندر خود اتنی کمزوری عیب ہے کون مجھ سے اصلاح کروائے گا وہ کہے گا بھئی یہ خود اصلاح کا محتاج ہے لیکن اگر میں نے اپنی اصلاح کروائے لی اپنے آپ کو ظاہری باطنی عیوب سے پاک کر لیا تو ہر انسان کیا کرے گا مجھے دیکھ کر میری طرح بننے کی تمنہ کرے گا یا آپ کی طرح دیکھ کر آپ کی طرح بننے کی تمنہ کرے گا کہ بھئی یہ جس طرح نیک آدمی ہے مجھے بھی اسی طرح بننا ہے یہ جس طرح عبادات کا احتمام کرتا ہے تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے بھئی مجھے بھی اس طرح بننا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جس طرح لوگ آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں کو درست کر لیتے ہیں ایک صاحب ایمان کو اتنا صاحب کردار اور نیک ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے لگ جائے یہ بات سمجھیں تو یہ دیکھیں مرآت یعنی آئینے سے تشبیح اس لیے دی کہ یہ آئینے کی معنی ہوتا ہے آئینے کے اندر یہ ساری چیزیں اور یہ خوبیاں کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں اسی طرح دیکھیں نا آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنی زیادہ جو ہے کیا ہوگی انسان اپنی اصلاح اچھی طرح کرے گا لیکن آئینے میں آپ دیکھتے ہیں اگر دنلاہت ہے خود تو اس میں خود اپنا چہرہ صاف نظر نہیں آتا دیکھتے ہیں نا یہ آئینے پر خود دھبے لگے ہوئے کہ اس میں چہرہ پورا نظر نہیں آرہا انسان اصلاح کر سکے گا اپنے نہیں کر سکے گا جتنا آئینہ صاف ہوگا صاف سترہ ہوگا بغیر عیوب کے داغ دبو کے ہوگا تو اتنی اصلاح سامنے والا اپنے اچھے طریقے سے کرے گا تو ایک صاحب ایمان کو اپنے کردار کو بھی اتنا صاف رکھنا چاہیے کہ سامنے والا اپنے ہر عیب کی اس کو دیکھ کر اصلاح کر لے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں علماء نے اس اور بھی لکھی کہ مومن کیا ہیں مومن مومن کے لئے آئینے کی مانندے کہ جس طرح آئینے میں انسان دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے صاحب ایمان کو اتنا نیک اور صاحب اکردار ہونا چاہیے کہ دوسرے ایمان والے اس کو دیکھ کر وہ اپنی کیا کر لے اصلاح کر لے آگے دیکھیں فرماتے ہیں مومن مومن کا بھائی ہے بھائی سے مراد یہاں اخوت نسبی مراد نہیں ہے اخوت دینی مراد ہے سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو اخوت نسبی ہوتی ہے خونی رشتہ کہ ایک باپ کی اولاد ہے تو یہ سگے بھائی ہے ایک اخوت دینی ہوتی ہے جتنے دنیا میں صاحب ایمان ہیں یہ سب اخوت دینی ہے سب آپس میں بھائی بھائی ہے نا تو کیا رشتہ ہے یہ دین کا رشتہ ہے اور یہ معمولی رشتہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اخوت دینی بارد مرتبہ اخوت انہیں سبی سے بھی بڑھ کر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فرمایا وہ المومن واخو المومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی کی طرح ہے کیوں بھائی کا کہ جس طرح انسان اپنے سگے بھائی کا دکھ درد محسوس کرتا ہے ہر پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے تکلیف میں مسئبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح انسان ہر صاحب ایمان کو اپنا دینی بھائی سمجھے اس کے غم کو اپنا غم سمجھے اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور ہر مسئبت پریشانی میں انسان اس کے کام آئے چاہیں اس سے کوئی تعارف یا رشداری ہے یا نہیں ہے والمؤمنون اخو المؤمن قرآن کریم میں انہم المؤمنون اخوا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایمانی رشتہ بھی اللہ پاک نے رکھا اور یہ معمولی رشتہ اس کو نہیں سمجھا جائے اسی نے تو عصبیت اور تعصبات کی جڑ کارٹ دیئے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان والا کسی بھی زبان سے قوم سے قبیلے سے نصب سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے دنیا کے ایک کونے میں ہے دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں ہے ان کے درمیان رشتہ قائم ہے وہ رشتہ ہے اخوت دینی وہ رشتہ کیا ہے تو اخوت دینی جو ہوتا ہے یہ ہر قسم کے یعنی عصبیت سے تعصبات سے قوم ہر چیز سے بالاتر ہوتا ہے اس میں کسی طریقے سے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی ہماری نظریات الگے اخو المؤمن دو صفات آگے بتائیں کہ اخوت دینی کا نتیجہ کیا ہو وہ یہ ہے نمبر یقف عنہ زیعتہو کہ یہ اپنے صاحب ایمن بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے یقف عنہ زیعتہو اس کو اس کے نقصان سے بچاتا ہے آپ نے دیکھا بھی کسی کو معاملے میں نقصان ہو رہا ہے یا میں کسی کے ساتھ معاملے کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اتنا زیادہ سمجھ نہیں رکھتا اس معاملے کے اس کو نقصان ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو اس نقصان سے بچانا ہے خود اگر میرے ساتھ معاملے ہیں تو میری کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دو اس کے ساتھ اس معاملے میں نقصان اس کو نہیں دو یا میں دیکھ رہا ہوں میرے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں نقصان ہو رہا ہے چاہے جانی ہے مالی ہے عزت کا کسی بھی اعتبار سے ہے تو میں اپنی پوری کوشش اور طاقت سے اس کو اس نقصان سے بچا لو یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے مسلمان بھائی کا ایمانی رشتے کا تقاضی یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی نقصان سے کیا کروں بچا لو سمجھ میں آرہی کسی بھی اعتبار سے نہ خود اس کو دھوکہ دوں نہ خود اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں اور اگر کوئی اور پہنچا رہا ہے تو میں اس کو پورے طور پر بچانے کی کیا کروں اس نقصان سے کوشش کروں گا یہ بات سمجھ میں آئی دوسری صفت فرمائے وَيَحُوتُهُ مِوَرَائِهِ اَيَحْفَضُهُ اس کی حفاظت کرے گا اس کی غیر موجودگی میں مسلمان بھائی موجود نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ خود تو نہیں ہے یہاں اس کا مال غیر محفوظ ہے سمجھ میں آرہی ہے خود موجود نہیں ہے اس کی عزت غیر محفوظ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی کیا کرے گا حفاظت کرے گا سمجھ میں آرہی ہے بھئی میرا پڑوسی ہے وہ سفر پہ گیا ہوئے میں نے کہا بھئی کوئی اس کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی اس کی سواری کو پہنچا رہا ہے کوئی اس کی زمین کو پہنچا رہا ہے کوئی اس کے خاندان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے جان مال عزت عبرو کی کیا کروں گا حفاظت کروں گا اس کی غیرموجودگی میں کیا کروں گا اس کی حفاظت اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اور وہ خود صاحبِ معاملہ موجود نہیں ہے کسی نے کسی کی غیبت شروع کر دی تو غیبت بھی تو کردار کشی ہے نا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اس غیبت سے روک دوں بلکہ اس کی کوئی اچھائی بیان کروں کہ بھئی آپ خاموش ہو جائے آپ غلط کر رہے ہیں آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو اچھا آدمی ہے اس میں یہ صفت ہے یہ صفت ہے تو یہ بھی غیرموجودگی میں اس کی حفاظت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ اتنا خیرخواہ ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہر قسم کے نقصان سے کسی ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچائے نہ خود پہنچائے بلکہ یہاں تک کہ اگر اس کے علم میں ہو جہاں تک اس کے بس میں ہو ان کو نقصان سے بچائے بھی اور دوسرا غیرموجودگی میں ان کی حفاظت کرے ان کے جان کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو ان کے عزت کی حفاظت ہو ہر اعتبار سے کیا کرے اس کے لئے قربانی دے اور کوشش کرے یہ اخوت دینی ہوگا یہ کیا ہوگا یہ اخوت دینی کہلائے گا تو دیکھیں دو حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہے پہلی ہم نے پڑھے البینت علی المدعی والیمین علی المدعی کہ گواہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ لازم ہوتا ہے اور قسم کھانا یہ مدعی کے ذمہ لازم ہوتا ہے دوسرا فرمایا المؤمن ومرعات المؤمنے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئین ایک ایمان ہے کس کی مانند ہے آئین ایمان ہوا کرتا ہے اور وَالْمُؤْمِنُ اُخُّ الْمُؤْمِنِ ایک ایمان والا دوسرے مسلمان بھائی کا کیا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے سمجھ ماری وہ قوت دینی مراد ہے یہاں پر يَقُفْ عَنْهُ زَيْعَتَهُ اور دو صفت نمبر ایک اس کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچاتا ہے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے گا وَيَحُوتُوا مِنْ وَرَائِهِ اور اس کی حفاظت کرے گا اس کی غیرموجودگی میں غیرموجودگی میں کیا کرے گا تاکہ اس کے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سمجھ میں آ رہی ہے اس کے ساتھ قربانی دے گا اس کے بچوں کا خیال لکھے گا اس کے مال کا خیال لکھے گا اس کی عزت کا خیال لکھے گا تو یہ گویا کہ اصل ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے اور روایت میں آتا ہے پیچھے آپ اصلاحات نے پڑا عبا علیہ السلام نے فرمایا الدین و النصیحتو کہ دین سراسر کیا ہے دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے دین میں تو بدخواہی کا تصور ہی قطعی طور پر موجود نہیں ہے تو اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما ہے وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْتَ